السلام علیکم میٹے سٹوڈینٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاں آپ آئی ہوبی آپ جی میٹے آپ کو بتائیں میتھ کا لیکٹسٹ آٹ رہی ہے تو اس میں آج ہم نے کیا کوئی کرنا ہے سبجیکٹ میتھ سینوٹ نمبر فور مانی ٹاپک اس میں ایکسرسائز فور سولف کریں اس میں آج ہم کوئسن نمبر تھرٹین اور فورٹین سولف کریں گے کون سا کوئسن کریں گے تھرٹین اینڈ فورٹین کل ہم نے بیٹے 11 اور 12 قویسن کے تھے 11 کو آپ نے بک پہ ہی سولف کرنا تھا قویسن کو آپ نے نوٹ بک پہ سولف کرنا تھا ٹھیک ہے تو کل ہمارا ٹاپک تھا ملٹیپلائی آج ہمارا ہے دوئین تو کل جو ہمارا ٹاپک تھا اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم نے ٹیبل پڑھنے کہ آپ کو ٹیبل اچھی طرح سیانے چاہیے تو مجھے بتائیں پہلے کس کس نے سارے ٹیبل گھر میں لرن کر کے سنائے ہیں تو آپ نے یہ ویٹسپ میں مجھے بتانا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے ٹیبل ٹو سے لے کے ٹین تک اچھی طرح سے لرن کر کے اپنے پیرنٹس کو سنائے ہیں ٹھیک ہے اور بیٹے یہ آپ نے صرف ایک دن ہی نہیں کرنا ڈیلی بیسٹ پہ آپ نے ٹیبل ریوائز کرنے ہیں ٹھیک ہے میں نے کل بھی بولا تھا آپ سے آج بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ ڈیلی بیسٹ پہ روز آج ٹیبل او فٹو کو لرن کریں اچھی طرح سے پھر اس کو ڈوڈنگ میں اپنے پیرنٹس کو اپنے مدر کو سنائیں اگر کوئی آپ یہ گھر میں اس کو سنائیں پھر نیکس دے ٹیبل او فری پھر ٹیبل او فور فائیو ایسے جیسے میں کلاس میں بھی میں نے آپ سے پریکٹس کروائی ہوئی اس طرح ٹھیک ہے نا تب آپ نے بھی گھر میں ڈیلی بیسٹ پہ ایسے ٹیبل سنانے ہیں یا اگر آپ ڈیلی بیسٹ پہ ٹو نائنز آر کیا ہوتے ہیں ٹو سیونز آر ٹو فائیو زار ٹھیک ہے نا ترسہ دو آجیم گئے اگر آپ کو اچھی طرح سے لرن ہوں گے آپ دو آجیم گئے سنا دیں تو آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور وہ آپ کو اچھی طرح سے لرن ہو جائیں گی اور بیٹے ٹیبل آپ نے ڈیلی بیسٹ پہ ریوائز کرنے ہیں اگر آپ اس کو ون ویک چھوڑ دیتے ہو بیٹے آپ سارے ٹیبل بھول جاتے ہو تو کوشش کریں پیرنٹس بھی کہ ہم نے بچوں سے ڈیلی بیو ٹیبل سنیں ٹھیک ہے آج ہم نے کوئسٹن نمبر تھرٹین فورٹین کرنا ہے اس میں ہمارے پاس دیوائیڈ ہے ڈیویزن کے کوئسٹن ہے تو دونوں کو ہم نے نوڈ بک پہ کرنا ہے کوئسٹن نمبر تھرٹین اور فورٹین کو کس پہ سول کرنا ہے آپ نے نوڈ بک پہ کیونکہ بک پہ ہمارے پاس پلیس کم ہے یہ لانگ ڈیویزن ہے جو ہم نے پہلے کی ہوئی ہے لیکن آج ہمارے پاس وہ کس میں آ رہی ہے آج ہمارے پاس منی یعنی روپیز میں آ رہی ہے کس میں آ رہی ہے آج روپیز میں اور پوائنٹ میں تو ہمیں سیمپل ڈیویزن آتی ہے لانگ ڈیویزن بھی آتی ہے ٹھیک ہے ہم سوالو کرتے ہیں دیکھیں بیٹے پاسے نمبر ٹویل ٹھرٹین ورک آؤ ڈا فالونگ سمجھین جور نوڈ بک یہ دیکھیں بیٹے روپیز ٹری پوائنٹ ایٹی فائیو ڈیوائیڈر بائی ٹری جی بیٹے جو باہی نمبر ہوتا ہے جس کا ہم نے ٹیبل پڑھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیوائیزر کیا ہوتا ہے ڈیوائیزر جو نمبر اندر ہوتا ہے جس نمبر تک آپ نے ٹیبل پڑھنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ڈیوائیڈ ڈینڈ کیا ہوتا ہے ڈیوائیڈ ڈینڈ تو جی دیکھیں پلس میں مائنس میں ملٹیپلائے میں ہم نے سب سے پہلے ونس کو سوالو کرنا ہوتا ہے جبکہ ڈیوائیڈ میں آپ نے اپنے کوئیسن کو لیفٹ سائیڈ سے سٹارٹ کرنا ہے تھری سے ٹھیک ہے ہنڈڈ باری سائیڈ سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اگر فورڈ لیجیر وہ تھا ہو جانٹر آ جائے گی جاتنے بڑی امانٹ ہوگی لیکن آپ نے اس کو لیفٹ سائیڈ سے باقی کوئی سر کو آپ نے رائٹ سائیڈ سے سوالو کرنا ہوتے ہیں لیکن ڈیویجن میں آپ نے لیفٹ سائیڈ سے سٹارٹ کرنا ہے تو اب یہ روپیز ہے تو ہم نے روپیز سب سے پہلے اوپر سب سے ہی رائٹ کر دینے ہیں روپیز کو آپ نے اوپر آنسر والے پہ ایسے ہی رائٹ کر دیا روپیز پھر ہم اس کو بار بار نیچے نہیں اتاریں گے ٹھیک ہے نا اب آپ نے پہلے ثری کو سولف کرنا ہے پھر ایٹ کو اس کے بعد فائیو کو ون بائی بان تھی ڈیویجن ہیں لونگ ڈیویجن ہیں تو آپ نے اس کو سٹیپ با سٹیپ بیٹے اتارنا ہے پھر آپ نے اس کو سولف کرنا ہے اب دیکھیں 3 کی ٹیبل میں 3 بسٹے کس نمبر پر آ رہا ہے کس ٹائم پر آتا ہے آپ کو پتہ کہ جب 2 کا ٹیبل 3 کا ٹیبل 4 کا ٹیبل 5 کا ٹیبل پر سب سے پہلے اس ٹیبل میں وہ ہی نمبر آتا ہے 1 ٹائم پر پتہ ہے آپ کو بیٹے جیسے 2 وانزار 2 تو یہ کیا ہے 3 اب 3 کی ٹیبل میں 3 کس ٹائم پر آئے گا کس نمبر پر آئے گا 3 وانزار 3 3 کی ٹیبل میں 3 کب آئے گا 3 وانزار 3 یعنی 1 ٹائم پر 3 کی ٹیبل میں 3 کس ٹائم پر آ رہا ہے 1 ٹائم پر یعنی 1 نمبر پر آ رہا ہے پھر مائنس کی سائن پھر 8 کی نیچے آپ نے کیا لگانا ہے arrow 3 میں سے 3 کٹ کریں گے میٹے کیا آئے گا 0 اوپر سے آپ کے پاس کونسا ڈیجٹ نیچے آئے گا 8 5 کو آپ نے ابھی نہیں اتارنا ٹھیک ہے اب 3 کی ٹیبل میں دیکھیں بیٹے 8 آتا ہے پڑھ کے دیکھیں 3 کا ٹیبل 3 وانزار 3 3 2زار 6 3 3زار 9 2 ٹائم پر 6 آ رہا ہے یہ 2 ٹائم پر 3 2زار 6 2 ٹائم پر 6 آ رہا ہے 3 ٹائم پر 9 2 ٹائم پر کیا آ رہا ہے نمبر 6 3 ٹائم پر 9 ہمارے پاس نمبر کیا ہے 8 8 نہیں آ رہا تو بیٹے میں نے کیا بتایا تھا کہ پھر آپ نے کون سا دیجٹ رائٹ کرنا ہے 8 سے بڑا رائٹ کریں گے کہ 8 سے سمال دیجٹ رائٹ کریں گے جی تو بیٹے آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بھی آپ نے کیا ہوئے ہم نے 8 سے بڑا نمبر رائٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے مائنس کرنا ہے جب آپ رائٹ کریں سمال میں 3 نہیں رائٹ کرنا اب ہم نے سمال وہ ریجٹ رائٹ کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس 3 ٹائم پہ تو بڑا نمبر آ رہا جو اس سے پیشلے نمبر پہ جو نمبر آ رہا ہے یعنی 2 ٹائم پہ جو نمبر آئے کا وہ رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کہ 3 3 زار تو آتا ہے 9 نمبر بڑا ہے پھر 9 سے 3 سے پیشلے نمبر پہ جو ٹائم پر 2 نمبر پہ 2 ٹائم پہ جو نمبر آنسر آتا ہے ہم نے وہ رائٹ کرنا ہے اب 3 2 0 6 ہم کیا رائٹ کریں 3 2 0 6 پھر کس چیز کی سائن مائنس کی اوپر سے اپنے ایرو لگانا ہے 5 ایسے اس کو نیچے لے کیا نا ہے جی اب 8 میں سے 6 مائنس اب نمبر سیم نہیں آئے تو پھر آپ نے اس کو مائنس کرنا ہے پہلے 8 میں سے 6 مائنس کریں گے تو بیٹے آپ کے پاس کیا آنسر آئے گا جب آپ نے 6 دیجٹ کر دی 6 7 8 کتنے دیجٹ آپ کے پاس left 2 تو 2 رائٹ کر دی اب اوپر سے آپ کے پاس کیا نمبر آئے گا 5 اوپر سے کیا آئے گا ہمارے پاس 5 اب کیا نمبر بن گیا ہمارے پاس 25 کیا نمبر ہے ہمارے پاس 25 تو کریں solve 3 کا ٹیبل 25 کام پہ آ رہا ہے 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 24 تو یہ نمبر کیا ہے میرے پاس 25 3 8 24 3 9 27 9 ٹائم پہ بڑا نمبر آتا ہے 8 ٹائم پہ اس سے سمول نمبر آئے گا 25 نہیں آتا تو پھر آپ نے کون سا نمبر آئی کرنا ہے 3 8 24 3 8 24 کریں مائنس اب کیسے کرنا ہے 3 8 24 تو مائنس کریں مائنس کی سائن 2 2 2 cut کریں 0 5 میں 4 cut کریں تو کیا آئے گا ہمارے پاس 5 میں سے 4 cut کریں ہمارے پاس 1 answer آئے گا یہ 1 کیا ہے ہمارے پاس remainder 1 کیا ہے remainder now اب آپ کیا کرنا ہے ہمارے پاس کیا answer آئے ہم کیا write کریں اس کو 1 20 rupees point कیسے write کرنا ہے 1 2 digit کھونڈ کر یہاں پہ آپ nے point write کر na 1 point 28 rupees ہوگی ہمارے پاس پھر remainder میں کیا ہے ہمارے پاس 1 جو 1 ہے وہ ہمارے پاس پیسے جو نمبر ہمارے پاس نہیں ریمین نہیں ہوں گے وہ پیسے میں convert کر نا اس کو ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ answer رہے ٹھیک ہے 1 point 28 rupees and 1 پیسے جو remainder ہے وہ کو آپ نے کس میں write کر نا ہے پیسے میں جی اب نیکس پیسٹن پیسٹن دیکھیں 4 ڈیجٹ میں write solve کریں گے 30 rupees 39 05 divided by 7 جی بیٹے اب دیکھیں سب سے پہلے کیا write کرنے answer میں آپ نے اوپر rupees اب آپ نے 39 9 دیکھیں 7 جو divisor ہے وہ بڑا ہے 3 small ہے student divisor بڑا ہے اگر ہم 1 digit کو 3 کو ہی اکیلا سوال کریں گے تو 3 ہمارے پاس divided and small ہے تو 39 کو پورا آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک نا اب 7 کے table میں دیکھنا que 39 کرنا 6 پیسے رائٹ کرنے سے پہلے روپیز پھر پوائنٹ پھر ریمینڈر کا جو نمبر ہے ریمینڈر رائٹ کر کے آپ نے پھر سکھ کے ساتھ کیا کرنا پیسے ٹھیک ہے آپ نے کمپلیٹ آنسر ایسی رائٹ کرنا اوپر لائن کے اندر ٹھیک ہے کلیر پیسن اب ہے یہ دیکھیں کوسن نمبر 14 اس میں ہمارے پاس آگے ہیں بیٹے یہ دیکھیں روپیز 48 0 0 divided by 10 ہوئیز انٹل شیپ میں ہے آپ نے اس کو کیسے رائٹ کرنا ہے ورٹیکل میں ایسے روپیز 48 0 0 divided by 10 ٹھیک ہے ہم ہم نے اس کو پہلے آس رائٹ کرنا ہے پھر اس کو اس فارم لائے رائٹ کرنے سول کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب دیکھیں اوپر آنسر میں پھر روپیز پھر روپیز اب آپ اپنے 48 کو دیکھیں ٹیار کے ٹیابلے میں 48 آتا ہے 10 40 40 40 40 40 کی سائن جی 0 سی 8 کریں گے تو 8 کا 8 ہی رہے گا پھر ہمارے پاس یہ اوپر سے 0 آگیا 10 8 80 10 یہ کیا بن گیا سے نمبر 80 پھر مائنس کی سائن 10 80 80 اب اوپر سے ہمارے پاس یہ 0 ہے یہ ہمارا question کے اندر 0 ہے اس کو ہم نے solve کرنا ہے اگر اب ہم نے یہ 0 نیچے آگیا ہے 80 میں سے 80 کائٹ کریں گے تو کیا آئے پھر 0 آئے گا یہ 0 کی کوئی ویلیو نہیں لیکن جو 0 ایرو والا ہمارے پاس آیا ہے اس کو ہم نے solve کرنا ہے کیونکہ ہمارے کوسٹر کا part ہے اس کو آپ نے solve کرنا ہے ہم ہے ٹھیک ہے ٹین ڈیرو 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 پہلے ٹین کا ٹیبل جیسے ٹین ڈیرو ڈیرو پڑتے تھے ٹین کا ٹیبل پھر ہم کھا سے سٹارٹ کریں گے جب ڈیرو آئے گا پھر آپ ٹین کا ٹیبل ڈیرو سے سٹارٹ کرنا ڈیرو ڈیرو جیسے ایسے ہمارے ایرو ڈیرو سول ہو جائے گا پھر ڈیرو کٹ کریں گے ڈیرو تو یہ ہمارے پاس آنسر آئے اب آپ نے یہاں پہ کوئی ریمینڈر نہیں ہے تو آپ نے رائے سائیڈ پہ ٹو نمبر کاؤنٹ کر کے پوائنٹ رائٹ کر دینا فور پوائنٹ ایٹی روپیز ایسے ٹھیک ہے اگر ٹین آ جائے تو پھر آپ نے اس کو ایسے ہی سول کرنا ہے تو آپ پوائنٹ پوٹ کرنا ہے سات روپیز رائٹ کرنا ہے جو دوسرے کوئسن ہے کوئسن نمبر تھرٹین اس میں ہمارے پاس پیسے بھی آئیں گے ریمینڈر جو بچی کو آپ کہا رائٹ کرنا اوپر ریمینڈر میں جا کے اس کو پیسے بنانے ہیں ٹھیک ہے نمبر فورٹین آپ نے ایسی کرنا ہے ٹھیک ہے اب ایک اور پس نمبر تھرٹین سے کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا دوسرے کوسٹن ہے لوگ دو جن والے جو آپ اس میں کافی پروبلم کرتے ہو بیٹے میس ٹھیک کرتے ہو ڈ ایچ پارٹ کرتے ہیں روپیز 62 ڈیوائیڈ بائی ایٹی ڈیوائیڈ بائی ایٹ 62 پوائنٹ ایٹ ڈیوائیڈ بائی ایٹ کیا سے سولو کرنا ہے پہلے ہم اپنے اکٹھا پڑنا ہے سولو نہیں کرنا یہ کوئی بچے کا برک ایسا نہیں کہ پہلے 0 اگر کچھ ڈیجٹ اگر ہمارے 80 سے نیچے آئیں گے تو اس کو ہم نے پھر کمبائن کر لینا ہے یہ نہیں کرنا کہ 6 کو پہلے 0 لگا کے پڑھو یہ نہیں کریں گے 756 8 8 64 یہ 62 ہے تو 8 8 64 ہو جاتا وہ نمبر بڑا ہو جاتا پھر 8 7 56 8 7 56 write کریں گے میٹے کریں اس کو منس کری کریں 12 میں 6 منس کریں گے تو ہمارے پاس کیا آنس آگا 6 5 میں سے 5 کٹ کریں 0 اوپر سے ہمارے پاس کیا ڈیجٹ آگیا 8 اب 68 ہے 8 8 64 8 8 64 ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کون سا ڈیجٹ رہ گیا ہے 0 کون سا ڈیجٹ رہ گیا ہمارے پاس 0 پہلے اس کو منس کریں نمبر write کریں گے پھر اوپر والا نمبر نیچے لے آئیں ٹھیک ہے 8 میں سے 4 کٹ کریں گے کیا آئے گا 4 8 minus 4 equal to 4 6 میں 6 کٹ گیا 0 تو یہ 4 ہم نے ڈیجٹ write کر لے اوپر سے ہمارے پاس کیا آگیا ہے 0 0 دیکھیں 8 کے ٹیبل میں 40 آتا ہے بھٹے بھٹے دیکھیں 8 5 40 8 5 40 کیا remaining ہے یہاں پہ ہمارے پاس 0 تو اب ہمارے کیا کرنا ہے ہم نے point put کرنا right سائج 1 2 ڈیجٹ کارن کر کے یہاں پہ اپنے سے point write کرنا ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس کوئی remaining نہیں آیا اگر remainder ہوتا تو پیسے میں write کرتے اب نہیں ہے تو آپ نے ایسے ہی پیسے رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو پوائنٹ اور روپی ساتھ ضرور write کرنا ہے آپ نے بیٹے اور غور سے کیا کرو جب question کرتے یہ آپ لوگ ورک کرتے دو قسم پوائنٹ ٹائٹ کرتے باقی چھوڑ دیتے ہو پلس بھی کیا مائنس بھی کیا ملٹیپلائ بھی کیے ہم نے تو سب میں یہی mistake آپ کیا رہی ہیں کہ بیٹے پوائنٹ کو ضرور کرنا میرا نظر آرہا رہا ہے نا آپ تو آپ کبھی مجھے نظر آنا چاہیے چلیں ٹھیک اسی کے ساتھ میرے لیکٹ ختم ہوتا ہے اللہ آفیس